نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چنل ڈیفنس نولک میں دوستو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے بھارت کو اس ٹائم جلد سے جلد فائٹر جٹ کی بہت ہی جیدہ ضرورت ہے اور خاص کر نیوی کے لیے تو اتنی ہی جلدی فائٹر جٹ مل جائے جن سے ہماری نو سینان نیوی کے لیے کچھ فائٹر جٹ کا پرچھڑ کر رہی تھی ہماری نیوی کے لیے کون سا فائٹر جٹ جیدہ سوٹیبل ہوگا یہاں پر لاش میں دو فائٹر جٹ نکل کے آئے ایک تھا تھی ڈیسالٹ ایوییشن کا فیل مارین اور دوسرا فائٹر جٹ امریکہ کی بوین کا ایفیٹین سپر ہارنٹ ان دولوں میں سے آخر اب ہماری گورنمنٹ کس فائٹر جٹ کو خریدے گی اور ان فائٹر جٹ کو لے کے ایک بہت ہی بڑی خبر نکل کے آئی ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کہ آخر ان دولوں فائٹر جٹ میں کون سا فائٹر جٹ جادہ پاورفل ہے میں آپ کو کمپیر بھی کرا کے دیگاؤں گا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لاش تک بنے رہیے بس ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے جب بلکل اس چیز کی آسا ہے کہ آپ ہماری یہ ریکوشٹ جرور پورا کریں گے دیکھیں دوستو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ تکے دوستو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ نیوی سے خبر کیا نکل کے آئی ہے کل میڈیا انٹرویو میں نیوی کے وائس چیپ جی نے یہ بتایا ہے کہ بھارت اب جلد سے جل نیوی کو جو فائٹر جٹ کی ضرورت ہے یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کمپنی سے بات کرنے والی ہے جلدی سے جلدی یہ بھی ایناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سا فائٹر جٹ خریدا جائے گا تو سب سے بڑی بات یہاں پہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں پہلے نیوی کو ستاون فائٹر جٹ کی ضرورت تھی لیکن ان کی سنکھیا کو گھٹا کر اب کیول 26 کر دیا گیا ہے کیونکہ دوستو ہمارا خود کا تی ای ڈی بی اف تیار ہو رہا ہے جو کی واقعی میں ایک خطرناک فائٹر جٹ ہے اب پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ان دونوں فائٹر جٹ کی ایف ایٹین اور رافیل میں کون سا جیادہ پاورفل فائٹر جٹ ہے دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم آپ لوگ کو فائٹر جٹ کی رینج کھولے کے بات کرتے ہیں تو جو ایف ایٹین سوپر ہارنٹ ہے اس کی رینج 3330 کلومیٹر ہے وہیں پر رافیل کی رینج لگ بھگ 3700 کلومیٹر ہے ایف ایٹین سوپر ہارنٹ کا جو وجن ہے وہ 14552 کلومیٹر ہے وہیں پر ڈیسالٹ ایوییشن کا رافیل ایم کا جو وجن ہے وہ 10300 کلومیٹر ہے اگر ٹیک آف کی بات کرے کی کتنے کلومیٹر کے ساتھ یہ ٹیک آف کر سکتے ہیں دونوں تو ایف ایٹین لگ بھگ 29337 کلومیٹر کے ساتھ ٹیک آف کر سکتا ہے وہیں پر رافیل ایم 24500 کلومیٹر کے ساتھ ٹیک آف کر سکتا ہے اگر ان دونوں فائٹر جٹ کی سپیڈ کی بات کرے تو بوئنگ کے ایف ایٹین کی جو سپیڈ ہے وہ 1915 کلومیٹر پر آورس ہے وہیں پر رافیل ایم کی جو سپیڈ ہے وہ انیس سو بارہ کلومیٹر پر آورس ہے دوستو لگ بھگ لگ بھگ یہ برابر ہی ہوئی چانکاری ان دونوں فائٹر جیٹ کو لے کے ویکی پیڈیا پیس پر دی گئی ہے اسی کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اب اگر ان دونوں فائٹر جیٹ کے ہارڈ پوائنٹس کی بات کریں آرمامنٹ کی تو ایف ایٹین میں گیارہ ہارڈ پوائنٹس ہیں وہیں پر رافیل ایم میں چودہ ہارڈ پوائنٹ ہیں یعنی کہ دوستو اگر دیکھا جائے گا تو دونوں فائٹر جیٹ ایک دوسروں سے بلکل بھی کم نہیں ہے لیکن اگر بات کریں کہ ان دونوں فائٹر جیٹ میں سے بھارت کو کون سا فائٹر جیٹ خریدنا چاہیے تو میرے حساب سے دوستو میں اگر آپ کو پرسنل بات بتاؤں فیل کا ایم فائٹر جیٹ خریدنا چاہیے کیونکہ دوستو دیکھیں جو F-18 سپر ہارڈٹ ہے یہ واقعی میں کافی اچھا فائٹر جیٹ اور امریکہ کا ہے امریکہ جلد سے جلد بنا کے دے دے گا آپ کو میں نے ابھی کل ہی ویڈیو بنائے تھا اور اس میں بتایا تھا کہ امریکہ کسی کا بھی سگا نہیں امریکہ سے ہلکا بھی اگر بھارت کی ناراجگی ہوئی تو یہ ترنت یہ ڈیل کینسل کر سکتا ہے یا پھر اس کے پارٹ دینے سے منع کر سکتا ہے تو ایسے میں دوستو امریکہ کو بھارت کو منیج کر کے رکھنا پڑے گا تو میرے حساب سے فرانس کا رافیل اسٹلیٹ کرنا چاہیے اور بھارت پہلے سے ہی فرانس کے فائٹر جیٹ استعمال کرتا ہے تو اسے فرانس کے بارے میں سب کچھ اچھے سے پتا ہے اور امریکہ کی بات کریں تو امریکہ دیکھیں دوستو پاکستان کو F-16 دیا ہے وہ آج پاکستان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے نہ تو وہ اسے اگل سکتا ہے نہ ہی اسے نگل سکتا ہے تو میرے حساب سے اگر آپ چاہو تو رافیل ایم ہی سب سے بیٹر آپسن بھارت کی نیوی کیلئے ہوگا ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رافیل ایم یا F-14 سپر ہارنٹ کون سا فائٹر جیٹ کھرینا چاہیے نیچے کمنٹس باکس میں جائیے کمنٹس کیجئے اور ویڈیو سماپ کرنے سے پہلے بس آپ لوگ ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کوٹن ہے جائیے فٹ اوٹ چینل کو لیجئے سبسکرائب اور ویل ایکن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے ویلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نشی ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت